نمشکار میں بلدی ڈھاکا پینیکل پبلیکیشن سے آپ سب ہی کا سواہت کرتا ہوں اور پینیکل نے لونج کر دی ہے تھرڈ ایڈیشن یہ دیکھو آپ کی سکرین کے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ تھرڈ ایڈیشن ہے کس کا سسٹی دیز انگلیس بوکیبلیگی بک کا اس میں سارے لیٹیسٹ کوشن سارے لیٹیسٹ وکیب کو انکلیوڈ کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک جام ہوا ہے جس کے آنسر کیا چکی تھی آج سے دس پندر دن پہلے ان سب کو انکلیوڈ کر دیا گیا ہے یہ مارکٹ کی سب سے اپ ڈیٹڈ کتاب ہے سب سے زیادہ کومپریہنسیو کتاب ہے اس کتاب کو اس وکیب کو کرنے کے بعد میں اس بک کو کرنے کے بعد میں آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی سمپلی پھائیڈ طریقے سے آسان طریقے سے پوری اس کتاب کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ مارکٹ میں کافی پہلے ہی آلڈی کتاب ہے دو ایڈیشن اس کے آلڈی آ چکے ہیں اس کے اندر کیا ہے جو سکسٹی ڈیز انگلیس وکیبلی بتا رہا ہوں ہے اور ٹونٹی تھاؤزنڈ انگلیس ورڈز وکیب ہے اس کو میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں ہوں اسکرین پہ لیے چلتا ہوں اس کے لیے تو چلو سکرین پہ چلتے ہیں جس سے کیا ہم سمجھ پائیں اس کے اندر کا کنٹینٹ کیا ہے ہلو ایڈی ون بیلکم ٹو آل آپ سبھی کا سواگت ہے اس اسی سی جل پنیگل گلاسز کے اندر میں آپ کا اپنا روحصور اور بات کرنے والے ہیں پریویس یر کوششنز کے سیریز کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں وکیبلری کا سو اس و کے اندر ہم باتشت کرتے ہیں صرف اور صرف وکیب کے بارے میں اور ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کرا ہے اس سیزن میں اس سریز میں وہ ڈسکس کرا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرا دن ہم نے ڈسکس کرا ایڈی ایمز اینڈ فریزز ان دونوں ٹوپک کو اگر مکس کر دیا جا تو قریب قریب 8000 پلس ورڈ کے آز پاس ہم نے ان دونوں ٹوپک سے ڈسکس کی اس کے بعد بات جب ہم نے آگے بڑھا ہی تو بات ٹوپک جو آئی وہ آئی سنونیمز اور انٹونیمز کے جس کے ہم نے قریب قریب 1500 کوششنز کریں اس کے بعد ہم نے صرف اور صرف انڈویجول بیسنز پہ دیکھا تو پریویس ایئر کوششنز کون سے آئے کیسے کہاں سے پوچھے گئے سنونیمز میں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کر رہا تو اس میں بھی قریب قریب 1500 کوششن ہم نے کر لیا ہے اور ابھی بھی وہ سریز کنٹینیو ہے سنونیمز کا ٹوپک آپ کے سامنے چل رہا ہے اور یہ سنونیمز جو ہے وہ پریویس ایئر والے ہیں کہ پریویس ایئر میں کیسے کہاں سے کوششنز پوچھے گئے ہیں تو یہ ٹاپک آپ کے سکرین پر ایس ایس سی 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 پیو دو ہزار اٹھار ٹائر ون کے بارے میں ایس ایس سی 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 پیو دو ہزار اٹھار ٹائر ون سے کیا کچھ پوچھا گیا ہے اس پہ یہ سریز ہے یہ سرنکھلا ہے ٹھیک ہے چلو تیسن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینا کسی ٹائم کو گواہے ہوئے ویسٹ کیے ہوئے کیا بات چیت ہے سمجھتے ہیں جی کوششن جو ہے آپ کی سکرین پر دکھائے ذرا ہے 15001 جیسا کی میں نے آپ کو بتائے 1500 کوششن سم کر چکے تو اگر آپ ٹھیک ٹھیک سمجھو گے تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ قریب قریب 11-12000 کے آس پاس ہم نے ورث کرے ہیں 11-12000 ہے نا just imagine کہ 11 سے لکھ کر 12k کے around آپ نے ورث کر لیا ہے اور اب بلکل چلیکس ہو کے بیٹھے ہیں چلی جی 15001 نمبر کا کوششن ہے ہم اس کو کنسیڈر کریں گیا کوششن نمبر 1 کیا کنسیڈر کر لیا ہم نے کوششن نمبر 1 کنسیڈر کر لیا amplify جو word پوچھ رہا ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے amplify کرنا amplify کی میننگ کیا ہوگی amplify مدلہ ہوتا ہے بڑھانا amplify کرنا ہے مدلہ کیا بڑھانا increase کرنے کے سنس میں یہ ہوگا amplify کرنا increase کرنے کے سنس میں ہوگا so increase کرنے کے سنس میں آپ اس کو کیا بولوگا magnify بولوگے کیا بولوگے magnify بولوگے یا پھر increase ہی بول دوگے so یہ word ہو جاگا magnify کرنا یا پھر increase کرنا amplify کرنا کہلا جائے گا question number 2 کی طرف چلے question number 2 کیا کہہ رہا paper میں آئے ہوئے questions ہیں یہ آپ دیکھ پا رہو کہ بھائی کون سے cpo 2018 tier 1 ہم discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ question آئے ہیں اور ان کا answer کیا اس time پر ہوا تھا یہ answer آپ کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دے رہا right so اس کے لئے بہت زیادہ غبرانے کی ضرورت نہیں ہے 2 کیا کہہ رہا replate کرنا replate کرنا مطلب کیا tript یا پھر بھرا ہوا tript یا پھر بھرا ہوا تو tript کے سنس میں آپ 78 بول سکتے ہو یا content بول سکتے ہو کیا بول سکتے ہو بھئی content بول سکتے ہو یا پھر 78 بھی بول سکتے ہو right 78 بول دیا آپ نے full بھی ہوتا ہے بھرا ہوا کے سنس میں آپ کیا مارک کرو گے full مارک کرو گے تو 78 ہوا replate ہوا content ہوا full ہوا next ہے question number 3 forgo f o r e g o forgo 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 مطلب کیا ہوتا ہے بھئی تیاغ دینا forgo کی میننگ کیا ہوتی بھئی تیاغ دینا کسی چیز کو آپ نے کیا کر دیا بھئی تیاغ دیا ہے اس کا مضبط یہ آپ نے اس سے پیچھا چھوڑا لیا ہے ہے نا آپ نے پیچھا چھوڑا لیا مطلب آپ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں forgo کیا بولتے ہیں بھائی میرے forgo بولتے ہیں done forgo تیاغ دینا give up کیا بولوگے give up بول دو گئے give up کرنا ٹھیک ہے g-i-v-e u-p give up forgo done now the next question question number 4 give up کے sense میں اور کیا use کر سکتے ہیں quit بھی use کر سکتے ہیں say yes or no quit کرنا give up کرنا ہو جائے گا کوئی دکت اس بات کو understood کرنے میں یا پھر leave بھی بول سکتے ہو اس کو l-e-a-v-e simply l-e-a-v-e l-e-a-v-e mark کر سکتے ہیں آپ simple طریقے سے forgo quit کرنا give کرنا اور کیا ہاں چلو next question number 4 4 کیا کیا تیسرا کیا بول سکتے بھئی molest کرنے کے sense میں آپ اس کو mark کر سکتا مولیسٹ کرنا تو molest tease harris bother bother molest tease bother molest tease اور harris کرنا ٹھیک ہے mock کرنا بھی ہو سکتا بھئی mock کرنا بھی یہاں پر mark کر سکتا annoy کرنا بھی mark کر سکتا done next کی بات کریں question number 5 massive massive کی meaning کیا ہے massive means what بھیم کا ہے یا وسال so massive کے لئے آپ word use کرو اگر use کی بات کریں تو use بہت ہی simple word ہو جائے گا بہت ہی simple word ہو جائے use کے بار understanding ہے اگر massive کے لئے اگر ہمیں synonyms دینا اور use نہ ہو option میں تو کیا synonyms ہو سکتے ہیں یہ چیز understood کرنی پیڑے گی ایک word immense 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 دوسرا word mammoth mammoth ٹھیک ہے تیسرا word gigantic 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 چوتھا word giant giant ٹھیک چلو immense ہوا mammoth ہوا gigantic ہوا giant ہوا huge massive ہوا اگر word کیا ہوگا immense massive use okay colossal بول لگے colossal بول لیا آپ نے right اس کے علامہ کیا بول سکتے ہیں اس کے علامہ کیا بول سکتے ہیں چلو جی اس کے علامہ titanic titanic جو جہاز تھا ship تھا جو ڈوب گیا titanic اس کو بھی آپ use کر سکتے ہو question 6 بھائی بھائی اس کو بولتے condemn ڈوب use ڈیم 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 لیڈی یا ہاؤس وائف ڈیم ہو جائے گا لیڈی یا ہاؤس وائف ڈیم ہو جائے گا ڈن ہے now we will discuss question number 10 10 کیا کہہ رہا ہے 10 کہہ رہا ہے affluent ہونا مطلب کیا wealthy ہونا richness کے sense میں بات کی جائے گی r-i-c-h-n-e-b-l-s richness کے sense میں بات کی جائے گی affluent ہونا wealthy ہونا richness کے sense میں لیا جائے گا next کی طرف چلے next اگلا question question number 11 11 کہہ رہا awkward awkward کی میننگ کیا ہے بھئی awkward مطلب ڈپٹا awkward مطلب forward ہے نا ملکل عجیب طریقے کا awkward مطلب کیا ڈپٹا یا پھر forward ہونا awkward کہہ لے گا کیا ہوا بھئی clumsy mark کیا آپ نے کس کا مارک کیا clumsy c-l-u-m-s-y clumsy 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 کلما فلدی بھی mark کر سکتو کیا مارک کر سکتو filthy filthy mark کیا clumsy mark کیا awkward آپ کے screen پر لکھا ہوا done ہے نا awkward لکھا ہوا بھئی ٹھیک ہے اگلا جو word ہے وہ ہے accurate کیا بھئی question number 12 accurate بول رہا accurate کیا ہوتا بھئی precise to the point accurate مطلب کیا precise یا پھر to the point ہونا accurate بھی آپ کے لئے بلکل ٹھک ٹا ورڈ نکل کر آگیا next word immerse immerse مطلب ہوتا ڈوب na immerse مطلب کیا جیسے پانی میں ڈوب یہ سب water ہے اور ہم نے کوئی ٹکڑا یہاں پر immerse کرا دیا ڈوب دیا ٹھیک تو immerse کیا ڈوب نہ ہوتا ڈوب merse immerse submerge کہلاتا کیا کہلاتا بھئی submerge کہلائے sub merge submerge کہلائے right question number 14 velocity velocity کی meaning speed easy question آگیا vague raptar halwa question velocity کی meaning number 15 15 کیا بول radical 15 کیا بول radical so abhavik ugr ya phir purn radical absolute 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 right abs o l u t absolute done next ki ba to question number 16 16 16 care excursion kia excursion 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 kia ho tave pariyatran ya bramad excursion kia ho tave trip ke baren bat kera kis baren excursion he chalo excursion kis kis kera bat kera trip ke baren bat kera to hum naya a pa tri click di a next question کے بارے ہم بات کر رہا ہوں نیسٹ umprop سکتو اس کو بولا ہے کیا نائن کم پالس اگلا کوششن ہے کیونکہ Sachشن کاریا یا پرحیس کرنا اوائیت کرنا نوائیت کرنا تالنا یا پرحیس کرنا اس کی مہن disrupted هیسے کرنا ٹھیک ہے ایویٹ کرنا یا پھر ایک ورڈ ہوتا ہے اوورلوک کرنا تو آپ ایویٹ بھی مارک کر سکتا ہو آپ اوورلوک بھی مارک کر سکتا ہو دونوں ہی کریکٹ آنسر کی طرح یوز ہو جائیں گے next ہے بھائی question number 19 19 کیا کہہ رہا ہے 19 کہہ رہا ہے execute کرنا کوئی بھی چیز اگر آپ نے execute کر رہا ہے تو آپ نے کانوانے پورا کرنا یا پھر کسی بھی کام کو پورا کرنے کو execute کرنا کہتے ہیں accomplice والی بات آ جائے کیا کرنے والی بات آئی کی بھائی accomplice کرنا accomplice 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 کیوں کہ بھی execute کرنا implement کرنا apply کرنے کے سنس میں آپ پولوگے apply نہیں بھائی execute ملد implement کرنا پورا کرنا ٹھیک ہے چلو now we'll discuss question number 20 remedy remedy مطلب ہوتا اپچار چکستہ cure panacea ایک ورڈ کیا مارک کریں گے بھائی panacea مارک کریں گے panacea کو بلکل correct مارک کریں گے remedy cure اور panacea next question کی طرف چلتے ہیں بھائی اگلا question دیکھ لیتے ہیں اگلا question کیا ہو رہا ہے چلو next ہے question number 21 21 کچھ کہہ رہا ہے جی بلکل کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے philip کہہ رہا ہے philip کی میننگ کیا بھائی پروساہن کرنا یا وردک philip مطلب کیا ہوتا بھائی boost کرنا کیا کرنا بھائی boost کرنا کی آپ نے کسی کو inspire کر دیا kind of اس کو بولتے ہیں philip کرنا کیا کسی کو inspire کرنے کو کیا بھائی philip کرنا inspire کرنا inspire right inspire inspire کو مارک کیا philip مارک کیا boost مارک کیا done now we'll discuss question number double two double two kya کہہ رہا bھائی trade kya بھولا bھائی trade t-r-e-a-d trade trade مطلب ہوتا ہے راستہ بنانا کیا بھائی راستہ بنانا کچھلنا یا چال راستہ بنانا کچھلنا یا چال trade کہہ لاتا ہے t-r-e-a-d kya کہہ لاتا ہے trade trade راستہ بنانا کچھلنا یا چال trade کہہ لائے گا t-r-e-a-d راستہ بنانا کچھلنا چال walk 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 مطلب کیا trade راستہ بنانا کچھلنا یا چال done next question 23 23 kya ہے dummies damsel 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 걍 Truck co the is ING kya us cual gun done what is accessory visionary candle き ch century score محا nenhuma کانچی بسک الکلی اس کو آپ ہی بیجنری بول سکتا ہو اچھا ہی بیجنری کو صرف منابعیونی یمیجینری نہیں بولیں گے بھائی فار سائٹڑ بول سکتا ہے ایک اس이 آب بول سکتا ہے فار سائٹڑ دور درسی ہنا فار سائٹڑ رائٹ ایم بیسی اس بول سکتا اس کو بیجنری کو ہم کیا بول سکتے ہو بھائی ایم بی آئی تی آئی ہو ایم بیسی اس improv bvcS knocking de birmaq cities no more 24 done ہے 24 next question iki بات کریں question number 25 profess profess کی میننگ کیا بھئی profess ہے بھائی دعوے کے ساتھ کہنا یا گھوسڑا کرنا ہے نا proclaim کرنا ٹھیک ہے announce کرنے کے sense میں profess مطلب کیا proclaim کرنا جو آپ کے screen پر دکھائی دے رہا ہے آپ کو proclaim کرنا دوسرا کیا بھئی announce کرنے کے sense میں آپ اس کو use کر لوگے announce کرنا announce ٹھیک ہے announce کرنا advertise کرنے کے sense میں آپ اس کو mark کر لیں گے advertise کرنا right advertise کرنا announce کرنا advertise کرنا proclaim کرنا profess کرنا is what چلو question number 26 کیا کر رہا ہے فیک 26 کیا رہا ہے فیک نقلی فرجی ہے نا question number 20 کیا کر رہا ہے فیک نقلی یا فرجی فالس جس کو ہوا بولتو کیا بولتو بھائی میرے فالس بولتو فالس جس فالس فیک یا نقلی فالس ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے نیکسٹ کی بات کریں question number 27 extricate بولنا کیا بولنا بھئی extricate extricate کرنے ہو کیا بولتے ہیں extricate کو بولتے ہیں نکالنا یا پھر چھوڑا extricate کرنا extricate کرنا extricate کرنا remove case sense میں آپ یہاں پر mark کریں گے اس کو remove case sense میں آپ یہاں پر مارک کرو گے extricate کرنا extricate extricate کرنا remove کرنا ٹھیک ہے question number 28 کیا کر رہا ہے substitute کرنا کیا بول رہا بھائی substitute کرنا ستھاپنا یا پھر بدلی substitute کرنا ملکہ replace کرنے کے sense میں آپ mark کر رہو so replace کرنا یا پہ آپ یہ یوز کر رہو replace ہے نا substitute means what replace کرنا ٹھیک ہے done now we will discuss 29 29 کہہ رہا ہے کیا great uterus great uterus کی میننگ کیا ہے بھائی great uterus کی میننگ کیا ہے نیسولک یا پھر add chick جس کو آپ grateful یا پھر thankful بول سکتا ہو کیا بول سکتا ہو بھائی thankful بول سکتا ہو right so great uterus کے لئے آپ کے پاس grateful ہے thankful نیسولک کے sense میں یہ یوز ہوگا اگلا جو word ہے وہ ہے vagabond 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 کو کیا بولتے بھائی vagabond vagabond مطلب ہوتا ہے آوارہ یا پھر گھومکڑ basically vagabond اس کو بولتے ہیں جس کے پاس جو بنجارے ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لئے کہ stable place نہیں ہوتا ہے گھر نہیں ہوتا اس کو ہم کیا بولتے ہیں vagabond بولتے ہیں right اس vagabond کے لئے ہمارے پاس ایک word ہے یہاں پہ tramp اور بھی کوئی word ہو سکتا ہے کیا vagabond کے لئے اور بھی کوئی word ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے tramp کے علامہ tramp ہوا دوسرا word کیا مارک کروگے tramp کے علامہ کیا مارک کر سکتے ہو یہاں پہ wonder wonder tramp کرنا wonder کرنا ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کے چلے question number 31 compliant compliant عجیہ کاری عجیہ کاری عجیہ کاری عجیہ کاری عجیہ کاری عجیہ کاری تو جو ورڈ ہے بھائی سروائل آپ نے سروائل مارک کرا اور کیا obedient بھی مارک کریں گے obedient obedient سروائل obedient compliant نیکسٹ question ہے question number 32 launching 32 کیا کریں launching launching پرارمب کرنا کوئی چیز آپ start کرنے والے اس کو ہم بولتے ہیں launching launch کرنا introduce کرنا starting starting launching introducing یہ words یہاں پہ ہو جائیں گے اس کے لئے launching introducing starting launching then question question number 33 stimulation question number 33 stimulate stimulate stimulation stimulation provoke کرنا آپ سامنے والے غصے اور زیادہ بھڑکا دیا اس لئے آپ کیا بول سکتا بھائی فورمینٹ کرنے کے سنس میں آپ یہاں پہ مارک کر سکتا فورمینٹ کرنا فورمینٹ فورمینٹ اور اگمینٹ پرووکیشن stimulation فورمینٹ اور اگمینٹ فورمینٹ would be the exact word ٹھیک replaced پرتی ثاپیت کرنا بدلنا بدلنا substituted بھائی جو چیز کہیں پر ہے اس جگہ پر اس کو لیا بات کونٹ مینٹ 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 بھائی بات کیا کرنا مطلب کیا ہوتا بھائی میں موڑیلنا اتجت کرنا فل کرنا بھرنا یا پھر انٹائز کرنا انفیوز فل انٹائز اور ایکسائٹ ٹھیک ہے یہ ورث آپ کے لئے ہیں بھئی نیکسٹ کوششن کی بات کرتے ہیں بھئی نیکسٹ کوششن کیا کہہ رہا ہے دیکھو جرا اگلا کوششن کیا کہہ رہا ہے بھئی اگلا کوششن ہے 37 نمبر کا پرسویٹ کرنے کی بات کر رہا ہے ابھی بھرسویٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھرسویٹ کرنے کی سیمپل میننگ ہوتی ہے کہ سامنے والے ہو کیا کر رہا ہے buddy منع kernel اپنی بات تو ملانا چاہ رہا ہو جو چیز آپ کرنا چاہتا آپ اس کو پرسویٹ کر کے کرنا چاہتا ہیں تو پرسویٹ مطلب بھتا ہے منانا یا батران قنوینز کرنے کے سیڈس میں بھیکنہ بھیکنیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پرسویٹ کرنے کے سی انس تیریں فی ben homem Jacinыч کنونسکرہ آپ نے نیٹ دوسرا ورڈ کیا بول سکتا ہے آپ کوےکس بول سکتا ہے کیا بول سکتا ہے کوےکس بول دو گئی ٹھیک ہے کوےکس بولا آپ نے کنونس پرسویٹ کوےکس دوسرا دوسرا ورڈ اگر بولنا ہو تو کیں بھلو گا فلیٹر بولو گا کیا فلیٹر سو یہ بارد ہے ہاں میں فلیٹر ہے کوےکس ہے کنونس ہے پرسویٹ ہے یہ ورڈ ہو جائیں گے جی. yat nn question 38 کی بارے ہم بات کرنا 38 کچھ کہہ رہا 38 کرنا 38 indistinguishable مطلب کیا برابر ہے نا indistinguishable مطلب کیا برابر equivalent ہونے کی بات کرتا ہے indistinguishable equivalent ہونے کی بات کر رہا ہے done ہے next کی بات کر رہا ہے question number 39 39 کیا رہا discern 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 مطلب ہوتا ہے to make difference پہچاننا دیکھنا to make difference کیا بولوگے to make difference اس کو بولتا ہے indistinguishable 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 to make difference discern کرنا discriminate کرنا مطلب اتنی capability ہو کیا آپ چیزوں میں differentiate کر پا رہا ہو کیا کر پا رہا ہو بھئی آپ differentiate کر پا رہا ہو ٹھیک ہے discern کر پا رہا اس کو بولتا ہے to make difference discriminate یا discern say or no done ہے next کی بات کریں question number 40 40 کیا کر رہا بھی 40 کیا کر رہا ہارڈ سپ کیا بول رہا بھئی ہارڈ سپ دکھ یا کسٹ ہے نا misery بولوگے اس کو کیا بولوگے misery 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 right next کی بات کریں question 41 41 کیا کر رہا بھی contravene کرنا 41 کہہ رہا ہے contravene کرنا ulanggan کرنا یا پھر overhelna کرنا کہہ لاتا ہے contravene کرنا ulanggan کرنا یا پھر overhelna کہہ لاتا ہے breach بولتا کیا بولتا ہے breach b r e a c breach breach contravene کرنا کہہ لاتا ہے breach کرنا contravene کرنا کہہ لائے گا next question question 42 42 x exacerbating exacerbating کی meaning exacerbating کی meaning تیزک تنگ کرنے والا exacerbating کی میننی کی ہوگا بھی simple سی بات ہے تنگ کرنے والا frustrating بول دو گے exacerbating کو ٹھیک دوسرا کیا بولوگے آپ دوسرا بول سکتو آپ irritate کرنے والا irritate word آپ نے یہاں پہ use کر لینا irritate right tease بھی بول سکتو tease بھی بول سکتو یہاں annoy sense میں بھی آپ اس کو use کر سکتو annoy کر now right so annoy tease irritate exacerbating frustrating done ہے یہ words آپ نے use کر لینا ہے done done موسیقل بولوگے لیریکل بولو گے مج Pencs 8 مرد یا پھر ڈیوانی ڈائری بولتے ہیں ڈائری بولتے ہیں ڈائری بولتے ہیں ڈائری میموہر ڈائیری ڈائیری ڈائیر ڈائیری ٹھیک ہے چلو ڈائیری بولتے ہیں کی بات صدافر 55 انگمات کبھی تو آپ رہے سم���ت جیگردار بھول رہا ہو است کو اور کیا بول سکتے ھیک ری‌اک طرح منزگ لہا andyز بہر بھول سکتے ھیک ریٹی ضد دے بھول سکتے والا coole مجھے بھول سکتےel جیتی اللہ mint است نیست جواب آپ کیا بھول دےو بھول سکتے ھیک رکلوق میں Lux because ھیک رکل کو بھول سکتے رکتہ رو بعد ان expend question number 46 46 کیا کریں بھئی requisite 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 مطلب کیا عاوشک requisite مطلب کیا ہوتا ہے عاوشک عاوشک مطلب کیا ہوگا بھئی mandatory جو word آپ نے use کرنا تھا mandatory اگر یہ بھی ہوتا تو بھی کام چل جاتا mandatory اور یہاں پر کیا ہے بھئی obligatory یہ بھی ٹھیک ہے obligatory یا پھر mandatory دو word آپ کے لئے کس کے لئے ہو جائیں گے requisite questions میں کام کریں گے next ہے بھائی 47 47 کیا کریں بھئی cleanshed ہونا کیا ہونا بھئی cleanshed ہونا cleanshed ہونا کیا بھولتا ہوں بھئی جکڑنا یا پکا کرنا cleanshed مطلب کیا finalized کرنا جکڑ لینا cleanshed کرنا مطلب کیا grab کرنا بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے grab cases میں بھی آپ cleanshed کو use کرتا ہو grab کے sense میں بھی use کرتا ہو finalize کے sense میں بھی آپ cleanshed کو use کرتے ہو done ہے next کی بات کریں question 48 48 illusive illusive کی مرنگ کیا بھئی illusive کی ہے پکڑ میں نہ آنے والا illusive کس کو کہتے ہیں بھئی پکڑ میں نہ آنے والا illusive کہلاتا ہے e-l-u-s-i-v illusive جس کو آپ کیا بول رہا ہے intangible کیا بولا آپ نے intangible 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 illusive کہلائے گا done ہے بھائی intangible کیا کہلائے گا illusive کہلائے گا پکڑ میں نہ آنے والا جس کو آپ touch نہ کر پاؤ perceive نہ کر پاؤ تب ہی تو آپ اس کو پکڑ نہیں پاؤ گے نا وہی تو illusive کہلائے گا سی اے سنو ہاں کی نا ٹھیک ہے بھائی چلو نیچٹ کی بات کریں اگلے سٹیٹمنٹ کی طرف چلیں بھائی چلو 49 سٹیٹمنٹ کی رہا ہے ڈیٹریکٹرس کیا بول رہا ہے بھائی ڈیٹریکٹرس ڈیٹریکٹرس کیا ہوتا بھائی ڈیٹریکٹرس ڈیٹریکٹرس مطلب ہوتا ہے بھائی جو آپ کے بارے میں بُلا بُرا بولے سمیچھک بول رہا ہے آلوچک بول رہا ہے ڈیٹریکٹرس کرٹیکس سمجھتو نا نندک نیرے راہ کیا اگلن کوٹھی چھوائے والے کرٹیکس ڈیٹریکٹرس بہتے انہوں کے بارے میں بول رہا ہے ڈیٹریکٹرس ڈیٹریکٹرس کرٹیکس ڈیٹریکٹرس کرٹیکس کرٹیکس سمجھ ڈیٹریکٹرس 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 ٹھیک ہے ایک ورڈ کیا ہوتا ہے امینٹ اب یہ امینٹ کی میننگ کیا ہوتی ہے امینٹ کی میننگ ہوتی ہے respected اگر میں example دیکھے آپ کو سمجھاؤں تو میں یہ بول سکتا ہوں he is an eminent leader eminent leader وہ کیا ہے ایک eminent leader وہ کیا ہے ایک eminent leader دوسرا آپ کے سامنے کیا ورڈ دکھ رہا یہ دکھ رہا eminent eminent کیا ہوتا ہے آسان یا نکتست یہ لکھ رہا ہے eminent کی میننگ ہے بھائی کی difference پتا ہونے چاہیے سیم ایسے ہی immigrant اور emigrant میں بھی آپ کو difference پتا ہونے چاہیے emigrant کی میننگ کی میننگ کیا ہے emigrant کی میننگ ہے کہ آپ کی country سے جو جا کے باہر settle ہو رہا ہے تو آپ کی country میں اس کو کیا بھولا جائے گا جسے انڈیا سے کوئی Amerika گیا تو انڈیا سے Amerika گیا تو انڈیا میں اس کو کیا بھولا جائے گا emigrant بھولا جائے 51 کیا ہے بھولا رہا بھولا رہا بھولا رہا p l e d g e d placed placed ملہا کیا ہوتا بھی گروہی یا پرتیجہ کرنا ٹھیک ہے گروہی یا پرتیجہ کرنا place کرنا ملہا کیا ہوتا promise کرنے کے sense میں oath کرنے کے sense میں یہ چیز ہوتی ہے promise یا oath کے sense میں آپ use کرتا done کی میننگ کی ہوگی disproporcion لی کی میننگ ہوگی انپاة ہین روپ سے اسنگتی سے اسکو بولتا ہے disproporcion لی مطلب کیا unreason ably مطلب کیا انپاة ہین روپ سے لکھ رہا ہے مطلب بینا کسی ریجن کے بینا کسی logic illogically بھی بول سکتے اس کو illogically illogically بھی بول سکتے disproporcion لی کو unregion بھی unregion illogically done question 53 preventive preventive بول preventive preventive کی میننگ نیوارک یا پھر نیرو دھگ نیوارک یا نیرو دھگ کیا protective preventive prevent کر نا مطلب روک نیرو دھگ ہے نیرو دھگ ٹھیک پر بول کیا بول گ protective کو secure بھی بول سکتے یہاں پہ secure بول سکتے safe بول سکتے safe اور secure hamper اور hinder restrict بھی بول سکتے رسٹریکٹ کرنے کے sense میں بھی آپ یہاں پر use کر سکتے ہو right سو یہ worth preventive کا یہاں پر use کر سکتے ہو done next question 54 54 کیا کہ لائے رہا بھی neglect کر نیگلیک کرنے کے sense میں آپ یہاں پہ use کر ہو گے ignore کرنے کے sense میں use کر جس کو overlook کرنا بولتا ہو overlook overlook ignore overlook neglect ھیک ہے done question 55 55 کیا بول رہا بھی beneficiary کرنا destroy بھی بول سکتا آپ یہاں پہ ھیک ques b b demol 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 destroy debacle اور fiasco done ہے چلو next کی بات question number oh my goodness اگلے question پہ جانے سے پہلے ہمارے سامنے ایک پیار آسا instruction ہے بھائی کیا یہ اگلی جو بات ہم کرنے والے کرنے والے ssc stenographer 2018 کے questions کے بارے میں ہم یہ چیز discuss کرنے والے ہیں کہ question کیا ہے چلو جی discuss کریں کیا رہا بھئی question number 57 آگیا کیا آگیا question number 57 57 کہ رہا abandon abandant کی meaning یہ دے رکھا بھائی آپ کے سامنے abandon کی meaning دے رکھا کیا پرچور یا بپل abandon means what جیادہ ماترہ میں بپل یا پرچور ہے نا ایک word لکھا plentiful 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 abandant plentiful کیا bountiful بول سکتے اس کو bountiful کیا بول plentiful بول bountiful abandant کو ٹھیک ہے دوسرا کیا بول سکتے اس کو prodigal بھی بول سکتے ho prodigal زیادہ کے sense میں prodigal بھی بول سکتے profuse بھی بول سکتے profuse دھوکھا دینا مطلب چیٹ کرنے کے sense میں use ہوگا چیٹ کرنے کے sense میں use ہوگا deceive کرنے دھوکھا دینا چیٹ کرنے کے sense میں use ہوگا اگر cheat کرنے کے sense میں آپ دیکھ پار ہو تو اس بات کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہو جرہا سمجھ سکتے گئیل کے sense میں آپ یہاں پہ use کر سکتے ہوگا گئیل بولو وہ بھی آپ کے لئے کام کرے گئیل بی which بھی آپ یہاں پر use کر سکتے ہو یہ بات ہم بار جب جہاں پر یہ word آئے ہیں وہ ہم کر سکتے اس کو defeat mark کر ہو گئے conquer کر کر سکتے conquer right conquer defeat banquist banquist conquer and defeat done now we'll discuss question number 60 emphasize کر na emphasize کر na kia lata kia emphasize کر na kia next kia bata kia question pere chal a question a kia 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 massive kia bata rakh massive kia bata kia kia bata use imposing heavy kia 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 bola saktou gigantic bola saktou gigantic bola lo or kuch bola giant bola saktou kia colossal kia kia bora pooch a p so colossal kia the word massive kia mean imans ca role play kata saktou don n now sixty two question number sixty two luxuriant question number sixty two kia 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 luxuriant 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 lud S سکھ بھوگی لس جو ورڈ ہے بھائی لس لس بنا ہے بھائی لیویس سے کس سے بنا ہے لیویس سے بنا ہے تو لیویس لس لس لگزیریانٹ ٹھیک ہے پروڈیگل بھی بول سکتو اگر بولنا چاہو تو لیکن یہاں پہ ایکسٹرہ ویگنٹ مارک کر سکتو ایکسٹرہ ویگنٹ جیسا ساؤنڈ کر رہا سو ایکسٹرہ ویگنٹ مارک کر لیا ہم نے رائیٹ ایکسٹرہ ویگنٹ، لگزیریانٹ, لس لائےویس، ایکسٹرہ ویگنٹ نیچسٹ کوشن کی بات کر رہے ہیں کوشن نمبر 63 ابھیمانی کنسائٹیڈ کی بات کر رہے ہیں تو ابھیمانی ابھیمانی ہے ابھیمانی 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 اور سمвойک ڈل نیچ inside سمگ بول رہا آپ ایرو گینٹ بھی بول سکتے ہو یہاں پہ ایرو گینٹ اور اس کے لاما اور بھی کوئی ورڈ ہاں بلکل ہاتی کا بھی یوز کر سکتے ہو ہاتی یہ ورڈ آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہو ہاتی ایرو گینٹ سمگ اور کنسائٹڈ done ہے نیچٹ کی بات کرے اگلا کوششن ہے 64 نمبر کا 64 کرے دسپائز کرنا کیا کرنا بھئی دسپائز کرنا مطلب کیا گھرڑا ترسکار کرنا kind of دسپائز مطلب کیا ایرو گینٹ بھولتا ہو اس کو کیا بھولتا ہو بھئی ابھور بھولتا ہو a b h o r a دسپائز سمپل سی بات بولیں گے لوے تھ لوے تھ بولتا ہو لوے تھ بولتا ہو ٹھیک ہے لوے تھ بولتا ہو اور کیا بول سکتے ہو بھئی ہیٹ کرنا کیے سنس میں آپ اس کو یوز کرتا ہو ہے نا ہیٹ کرنا ابھور ہیٹ ڈیٹیسٹ ایک ہوتا ہے ڈیٹیسٹ یہ ورڈ آپ اگر آپ بولتا ہو تو آپ اس سے بولتا ہو intense dislike کے سنس میں intense dislike intense dislike کے سنس میں آپ اس کا use کرتا ہوں intense dislike right done ہے بھئی یہ done ہے next کی بات کریں اگلے کی طرف چلیں بھئی اگلے کی طرف چلتے ہیں question number 65 ہوتا ہے scrum scrum to us scrum to us کیا ہوتا ہے بھئی sander scrum to us کیا ہوتا ہے بھئی sander یا پھر swadist delectable یا delicious ایک tom ہوتا ہے delicious delicious آپ نے مارک کرا ایک tom ہوتا delectable کیا ہوتا بھئی delectable تو آپ delectable بھی یہاں پر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے delectable delectable delicious scrum to us scrum to us right scrum to us run a scrum to us delicious delectable question number 66 کے بارے ہم بات کریں گے 66 کیا کہتا ہے 66 کہتا ہے cherries کرنا cherries کرنا پالنا پوشڑ کرنا nurture کرنے کے سنس میں آپ مارک کروگے cherries کو ٹھیک ہے cherries کو nurture کرنے کے سنس مارک کروگے تو thrive بول سکتا ہو ڈی اچ آر آئی وی ی تھر آئی thrive کیا ہوتا بھی cherries کرنا پالنا ٹھیک ہے flourish بھی بول سکتا ہے f l o u r i s h flourish کرنا ٹھیک ہے thrive کرنا flourish کرنا cherish کرنا nurture کرنا right تو یہ words آپ کے use ہو جائیں گے next کی بارت کریں question number 67 67 revamp کرنا revamp مطلب کیا ہوتا صدھار کرنا پنر گھٹن کرنا revamp مطلب کیا restructure کرنا revamp کو use کر سکتا کس کے sense میں improve کرنے کے sense میں revamp کو use کرتے ہو done done ہے next کی بات کریں next کیا کریں cordial بڑا پیارہ word ہے بھئی اور بڑا دولارہ word ہے examining نرکام کارڈیل سی او آر ڈی آئی الل کارڈیل کلیے کیا کیا ورڈ آہا معک کرسکتے ایک تو ہارڈک مارک کر لئے سو ہاردپڑ مارک کر لئے دوستانہ مارک کر لئے ٹھیک ہے یہ تو ہندی ورڈ ہوگے بھائی کارڈیل کے لیے جو ورڈ نکل کر آتا ہے اس پہ جر ادھیان دیں گے بھائی ایک تو آپ جینیل بولتو جینیل ایک ہے دوسرا ورڈ آپ کیا بول تو کنجینیل کنجینیل جینیل بولا کنجینیل بولا تیسرا ورڈ اگر آپ مارک کرو گے جینیل ہو گیا کنجینیل ہو گیا تیسرا ورڈ اگر آپ مارک کرو گے کارڈیل جینیل کنجینیل ہم ہم کارڈیل ہو گیا جینیل کنجینیل اور کیا Friendly بھی مارک کر سکتو Friendly اور کیا مارک کر سکتو Sociable مارک کر سکتو Sociable Right Genial, Congenial, Friendly, Sociable Cordial Right Amiable ایک word مارک کر سکتو Amicable Amicable وہاں لکھا ہوا ہے Affable مارک کر سکتو کیا مارک کر سکتو بھائی Affable Affable مارک کر لیا So Affable مارک کیا Amiable مارک کیا Sociable مارک کیا Genial, Congenial, Friendly اور کیا مارک کر سکتے ہیں اور کچھ مارک کر سکتے ہیں بھائی تو یہ ٹھیک ہے بھائی اتنے words ہیں آپ کے لئے کچھ نئے words ہیں کچھ پرانے words ہیں تو یہ words آپ کے ایک ordeal کے لئے کیا بن جائیں گے ایک وہ بن جائیں گے بھائی سنانویس بن جائیں گے نیچس قوشن کی بات کر رہے 69 کے لئے competent ہونا competent ہونا کیا کہلاتا ہے کچھ پوچھ رہا ہے competent ہونا کیا کہلاتا ہے competent کی بات کر رہے اگر competent کی مہنگ ہے سیوگ کتے ہیں بھائی کی وہ میں بڑا competent ہو ہے آپ بڑا competent آپ یہ بولو اپنے کو نہ بلو مومویا مٹو ہو جائے گا بھائی وہ بڑا competent ہے تو competent کیا بھول ہو بھائی سیوگ بلو گے سمس DJ بول ہو capable pathable sから لے بھول 이에요 بڑا competent گä سینس میں capable ٹھیک ہے دوسرا کیا able بول سکتے ہو اس کو کیا بول سکتے ہو بھئی able mark کیا دوسرا ٹھیک ہے اگلا word competent capable able اور کیا mark کر سکتے بھئی بتائیں گے جراب capable able competent اور mark کرنے کے سینس میں اگر آپ اس کو mark کرنا چاہو تو آپ کیا mark کر سکتے ہو eligible mark کر سکتے ہو eligible mark کر سکتے ہو چلو ٹھیک ہے اتنی سی بات رہنے جاتا ہے باقی تو eligible ایسے mark کرلو done ہے بھئی next کی بات کریں question number 70 70 کیا رہا vindictive vindictive ہوتا ہے بدلہ لینا vindictive مطلب کیا ہوتا ہے vindicate کرنا مطلب کیا بدلہ لینے کے سینس میں آپ use کرتے ہو تو revengeful بول سکتے ہو کیا بول سکتے ہو بھئی revengeful revenge لینے کے سینس میں آپ اس کو use کرتے ہو revengeful ہو جاتا ہے بدلہ لینا vindictive done next کی بات کریں اگر next دیکھو herculean بول رہا ہے question number 71 کیا بول رہا ہے herculean herculean مطلب کیا ہو تبہ بہت ہی زیادہ کیا کٹھین یا پھر بہت ہی زیادہ کیا مجبوط ہے نا strong بولا ہے ڈھیک ہے aciduous aciduous اور کیا sedulous یا پھر aciduous ہی رنے دو so aciduous کو بول دیں گے aciduous aciduous کو بولیں گے strong کو بولیں گے herculean ڈرنے بھئی herculean بھی ٹھیک ہے question number 72 کیا رہا ہے erstwhile 72 کیا بول رہا ہے erstwhile erstwhile مطلب کیا ہوتا ہے بہت پورو یا پھر پہلا erstwhile مطلب کیا ہوتا ہے پہلا یا پھر بہت پورو جس کو مطلب جو پہلے اپنی life جیسے ہم former president بولتے ہیں former PM بولتے ہیں erstwhile president یا erstwhile PM بول سکتے ہیں formal زیادہ اپروپریٹ ہوتا ہے اس لئے ہم former ہی یوز کرتے ہیں so former یہاں پر آپ نے mark کر لینا ہے correct answer آپ نے former mark کیا ہوا ہے آگے بڑھیں گے question number 73 mediation mediation مطلب کیا ہوتا ہے مدھستتہ کرنا mediation مطلب کیا کرنا مدھستتہ کرنا مطلب کیا دلالی broker کی sense broker broker بول سکتو broker بول سکتو right okay intervention intervention لکھ رکھا intervene کرنا intervene کرنا intervention mediation کہہ لاتا mediate کہنا بیچ بچاؤ کرنے mediate کرنے جار جیسے کیا ہو تبی ukraine اور russia لڑ رہا ہے ھیک تو ukraine کیا الگ country سے کیا کر رہا بول رہا کہ آپ میرے favor میں آکے بول میرے favor میں بول رہا right تو وہ چاہتا طریقے سے illustrate کر پاؤ اس کو بولتے expandable so expandable کی میننگ کیا ہے بھائی وستار یا لچیلا flexible بولتے کیا بولتے میرے دوست flexible بولیں flexible done ہے next کی طرف چلے question number 75 leisurely مطلب کیا ہوتا بھے بلکل یہ تھا وکاس آرام leisure مطلب کیا time کیا بولوگے بولتے ہوں free time بولتے ہوں یا busy نہیں اس کو بولتے ہم leisure یہاں پہ دے رکھا بھائی leisurely دے رکھا بھائی leisurely word دے رکھا ہے آپ leisurely کو mark کرنا ہے done چلو اگلا کیا ہے بھائی یہاں پہ relax answer بھی دے رکھا relax دیکھ پار ہوگے relax ٹھیک بھائی بلکل common answer اور بھی word بلکل ٹھیک تھا کوئی دکت نہیں 76 کیا کہ رہا دہ 76 کہ رہا imminent ہو na ابھی کر آیا تھا imminent اور imminent کی بات کر نہیں ہو تو ابھی بات کری تھی ہم نے اس imminent کو prominent بول سکتو اور کیا بول سکتو respected بول سکتو چلو آپ نے imminent کو respected بول eminent کو respected بول ایک word ہوتا imminent 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 kya something bad is going to be happen something bad is going to happen کچھ برا ہونے والا ہے اس کو آپ کیا بولتو imminent بولتو happen something bad is going to be happen done 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 chale aage chale next question کی طرف چلتے question number double 7 comments کر بڑا پیار word comments یاد رکھیں اس کو comments کرنا altercation altercation مطلب کیا کرنا altercate کرنا پریورتن یا سنسودhan کے بارے بات چیت کر رہا بھائی موڈی موڈی فائی فائی کرنا موڈی فیکی سن altercation انسٹرکشن کو جرہا دیکھنا کیا ssc selection post phase 6 کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں ssc selection post phase 6 84 نمبرہ کوشن ہے ریجلوشن 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 مطلبہ کیا سنگل پیا پرستاؤو کے بارے میں بات کر رہا ہے ریجلوشن کیا ہوتا بھئی decision ہے نا سنگل پیا پرستاؤ resolute ہونا resolution decision کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے سو ریجلوشن کی مائن کیا ہوتا کہ یہ decision کے sense میں آپ یہاں پہ یوز کر پا رہا ہو نیکٹ کیا ہے بھئی 85 85 کے رہے پرنیسیس پرنیسیس مطلب کیا ہوتا ہے بھئی پرنیسیس مطلب ہوتا ہے ہانی کارک پرنیسیس کی مالذات کی ملین کیا بھئی ہانی کارک کے سینس میں آپ یہاں یوز کرو گے گھاتک کے سینس میں یوز کرو spiteful کیا بولا بھئی spiteful harmful کے سینس میں آپ نے یوز کرنا ہے harmful یا پھر harmful بول لیا پرنیسیس کیا spiteful ڈیٹریمنٹل یوسکرا ہامفل یوسکرا ڈیٹریمنٹل یوسکرا ڈیٹریمنٹل یوسکرا ھچکے نا ڈیٹریمنٹل ہامفل سپائیٹ فل پرنیسیس یہ ورڈز آپ کے لیے ہو جائیں گے جی کوئی دکت نہیں ہے ہے ان ڈیٹریمنٹل چلو جی نیکسس کوششن نمبر 86 ڈیسٹسٹ پھول مطلب کیا ڈیسٹسٹ پھول مطلب کیا اپری یا اروچکر انہاں ان پیجنٹ بول دوگے ابھور بول دوگے کیا بول دوگے بھئی ابھور بول دوگے ڈیٹیسٹ بول دوگے یہ وہ چیز سے آپ کو نفرت ہو گئی ہے لوتھ بول دوگے لوتھ لوتھ مطلب کیا ہو گئی نفرت ہے نا کسی چیز سے particular چیز سے آپ کو نفرت ہو گئی اس کے لئے آپ کا ابھور یا ڈیٹیسٹ یا لوتھ یا ڈیٹیسٹ فول انپلیزنٹ کے سنس میں آپ یہاں پر سیننیمز کو یوز کر سکتے ہو نیکسٹ کی بات کریں کوشن ریٹی سیون ایفیسیٹ مللکہ کیا ہوتا بھئی ایفیسیٹ ملکہ ایڈٹ ہونے کے سنس میں آپ یوز کر سکتے ہو کیا ایفیسیٹ کی جو جو ایسیک ڈیٹیو ملکہ آپ انپلوں پر یوز کر سکتے ہو ایڈیٹ کی علامہ ہوت کر سکتے ہوتے ہیں جو یوز کرنا چاہےså بھوتا بھوتا ایڈوٹ دیکسٹریس use کر سکتے ہو آپ اس کی جگہ پہ dextrous یہ words آپ کے لئے کیا ہو سکتے ہیں dextrous, adroit, adapt, efficient کے جگہ پہ use ہوں گے efficient کے place پہ use ہوں گے question number 8 کی بات کریں fleeting that lived for short period of time that lived for very short period of time very very short period of time short period of time period of time اس کو بولتے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں fleeting fleeting کے لئے اپنے پاس brief ہے brief ملت تھوڑا چھوٹا کم right اس کے علامہ کیا ہے بھئی ایک word ہے ephemeral ephemeral بڑا پیارا word ہے transient یہ بھی بڑا پیارا word ہے examiner کا favorite ہے transient اور ایک word ہے transitory transitory آپ کو جو word یاد کرنے وہ transitory transient, ephemeral اور fleeting یاد کرنے یہی آپ کے پیپر میں پوچھا جائے گا brief تو ٹھیک لگ دیا گا summary بھی لگ دے گا concise بھی لگ دے گا کبھی کبھی اس کے جگہ پہ تو ان کو آپ نے دھیان نہیں دینا وہ اتنے دھیان دینے کے لئے ضرورت نہیں ہے fleeting کے لئے ephemeral transient اور transitory زیادہ appropriate word کی طرح use کیے جائیں گے next question کی بات رہے بھئی 88 done cul hunting next کی بات 89 کی بات کر دیتے ہیں 89 کی بات کر لیتے ہیں 89 کی خacje 89 89 woo مدلگ کیا؟ spontaneously ہونا spontaneous مدلگ کیا؟ impulsive ہونا مدلگ اپنے آپ سبھاؤں سے spontaneously مدلگ کیا؟ مدلگ quicken ہے نا quicken بول سکتو quicken بہت تیجی سے یا پھر hastی word use کر سکتو اس کے لئے hastی word بھی use کر سکتو impulsive تو زیادہ appropriate ہو جائے گا بہت appropriate یہ ہے بھائی کیا؟ synonym ہو جائے گا بھائی done ہے next کی بات کریں اگلا جو ہے بھائی وہ ہے SSC stenographer چکے ہو 2017 تک پہنچ چکے ہو 2017 کے کوششنز کو ڈیل کر رہا ہوں کہ بھائی اس میں سینونیم سے کیا کوششنز پوچھے گئے تھے ملاب آپ نے 2023 سے سٹارٹ کیا 2022 2021 2020 2019 18 اور 17 رائٹ آپ اس چیز کو سمجھ پا رہے ہوئے کیسے کیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ 17 تک ہی ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے نینتی ون کے بارے ہم بات کرے ہیں ڈان سے دیکھو نائنٹی ون کیا رہا ہے adore کرنا adore کرنا مطلق کیا پرسنسہ کرنا یا پھر بہت پریم کرنا admire کرنا adore کرنا praise کرنا praise کرنا commend کرنا comment کرنا your task is very commendable you have done a very commendable task یہ بھی بول سکتے ہیں تو commend کرنا admire کرنا adore کرنا extol بول سکتے ہو اس کو exalt اور extol دونوں بول سکتے ہو چلو یہ words آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے یہ کافی پیارے words ہیں کافی important words ہیں done now we'll discuss question number 92 92 کہہ رہا ہے aerial 92 کیا بول رہا ہے aerial بول رہا ہے aerial مطلب کیا ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے ہوائی ہوتا ہے aerial کی میننگ کیا ہے اونچا اور ہوائی کے سنس میں یہاں پہ use کریں گے elevated کیا بول رہا ہے elevated e-l-e-v-a-t-e-d elevated elevated مطلب کیا ہوتا ہے aerial ہوتا ہے ہوائی ہوتا ہے so 92 done ہے چلو agony agony 93 agony کیا کہہ رہا ہے پیڑا یا پھر بیتھا کے سنس میں use کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا کی torture ہے نا torture دکھ کے سنس میں آپ use کر سکتے ہو sadness کے سنس میں use کر سکتے ہو anger کے سنس میں بھی آپ anguish کے سنس میں use کر سکتے ہو anguish right so anguish sadness torture اور agony یہ کیا بن جائیں گے یہ synonyms کی طرح use ہوں گے کس کی طرح use ہوں گے 94 کیا بول رہا ہے blaze blaze مطلب کیا ہوتا بھی blaze مطلب ہوتا ہے جوالہ یا law ہے نا کیا جوالہ یا law کو ہم کیا بولتے ہیں blaze بولتے ہیں کیا glow ایک طریقے کا glow آپ بول رہا ہوں glow blaze کو جوالہ بول رہا law بول رہا flame بھی بول سکتے ہیں یہاں پہ کیا بول سکتے ہیں flame بھی بول سکتے ہیں تو آپ نے flame بھی بول دیا flame glow اور blaze done question number 95 rigid rigid مطلب کیا اب اگلا ورڈ یہاں سے کیا کیا آ سکتا ہے وہ دھان دو اگلا ورڈ یہاں سے کیا کیا آ سکتا دیکھو form بھی use کر سکتا آپ یہاں پہ form بھی use کر سکتا rigid ہو چکا ہے resolute بھی use کر سکتا resolute ہے نا resolute آپ نے use کر لیا اور کیا strict آپ نے use کر لیا strict ایک طوح میں fast tedious وہ بھی آپ نے یہاں پہ use کیا fast tedious use کیا right اس کے علاوہ جو ورڈ use کر رہو form resolute restrict fast tedious obdurate آپ نے mark کر رہا obdurate write obdurate mark کر رہا ڈھیک ہے obstinate mark کر رہا obstinate obstinate mark کر رہا ڈھیک ہے obstinate mark کر رہا obstinate mark کر رہا fast tedious strict resolute اور کیا mark کیا آپ نے form mark inflexible mark rigid mark یہ سارے words کر رہا کر سکتو آگے بھی ہے نہیں آگے نہیں ابھی تک ہم نے کتنے questions کی practice کر لیے 1600 1672 questions کی آپ نے practice کر رہی ہے 1600 questions ڈھیک ہے synonyms کی وہ بھی concept previous year کی 2017 کو بھی فلال ہم touch کر کے چل رہی ہم تھے ڈھیک ہے متفدرلے ڈھیک ہے anden ڈھیک ہے ڈھیک ہے taps سک毡 ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھین ڈھیک confiance